السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورت مریم سورت مریم کے چھے رکو ہیں اٹھانوے آیات ہیں نائنٹی ایٹ اور ایک سرسی کلمات ہیں یہ سورت سورت فاتر کے بعد نازل ہوئی سبق نمبر ایک سو ستاون آیت نمبر ایک سے چالیس تک لسن نمبر ہنڈرڈ انڈ ففٹی سیون آیت نمبر ونڈ ٹو فورٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد حروف مقتعات ذکر ذکر ہے بیان ہے رحمت رب کا تیرے رب کی رحمت کا عبدہو اس کے بندے پر ذکریہ جو ذکریہ تھے تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے ذکریہ علیہ السلام پر کی ذکریہ علیہ السلام حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے پیشے کے اعتبار سے نجار تھے نجار کہتے ہیں بڑھائی کو یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اپنے فرائض منصبی کے ساتھ ساتھ اپنے قصبِ معاش کے لئے کام بھی کرتے رہے ہیں از نادا ربہو جب اس نے پکارا اپنے رب کو نادا کروٹھے نون دالیے ندا کہتے ہیں آواز کو یہاں مراد ہے دعا کرنا جب اس نے اپنے رب کو پکارا ندا ان خفیہ پکارنا چپکے چپکے پوشیدہ طور پر دعا بلندہ آواز سے بھی کی جا سکتی ہے اور دل ہی دل میں یا آہستہ آواز سے یا چپکے چپکے بھی ان دونوں میں چپکے چپکے پکارنا دل ہی دل میں پکارنا زیادہ پسندیدہ ہے سورت آراف آیت 55 میں آتا ہے اُدعو ربکم تدرعو ام و خفیہ پکارو اپنے رب کو زاری کے ساتھ اور چپکے چپکے کیونکہ چپکے چپکے کی دعا میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا پیچھے آپ سورت آل امران میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ نے جب اپنے بچے کو دین کی خدمت کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی تو پھر اس کے بعد انہیں جب حیکل میں چھوڑا گیا تو ان کی کفالت ان کے خالو حضرت زکریہ کے حصے میں آئی حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کا خیال رکھا کرتے تھے اور جب کبھی ان کے پاس جاتے حیکل میں ان کے حجرے میں یعنی حجرہ عبادت میں تو وہاں رزق پاتے ترہ ترہ کے پھل پاتے تو اس پر وہ حیران ہو جاتے کہ میرے سوا تو مریم کے پاس کوئی آتا نہیں تو یہ سب کہاں سے آ جاتا ہے کون لاتا ہے تو اس پر انہوں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا بھی کہ اے مریم یہ سب کہاں سے آیا تو کہنے لگی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تو مریم علیہ السلام کی ان کرامات کو دیکھ کر زکریہ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اللہ سے اولاد مانگو کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی عمر روایات اس میں مختلف ہیں لیکن جو میکسیمم عمر بتائی جاتی وہ ایک سو دس سال ہے کہ اتنی زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ تھے تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور یہاں اسی پکار کا ذکر ہے اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَّا اور چپ کے چپ کے پکارا بعض روایات میں آتا ہے کہ رات کے وقت انہوں نے دعا کی کیونکہ رات کا وقت زیادہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے یکسوی کا وقت ہوتا ہے اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ رات کی پچھلے پہر کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں قالا زکریہ علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں وَحَنَ الْعَازْمُ کمزور ہو گئی ہے ہڈی وَحَنَا وَحَنْ کمزوری کو کہتے ہیں پیچھے آپ پڑ چکے ہیں وَلَا تَحِنُو اور نہ تم کمزور پڑو تو وَحَن جو ہے حصی اور مانوی دونوں طرح کی کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی طاقت نہ رکھنا اور کمزور اور سست ہونے کے معنوں میں بھی جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں اپنی زبان میں موریل ڈاؤن ہو گیا تو وَحَنَ الْعَازْمُ عظم ہڈی کو کہتے ہیں عظیم کا لفظ بھی اسی سے ہے عظم اگرچہ واحد استعمال ہوا ہے لیکن اسم جنس ہے اسم جنس کیا ہوتا ہے جو واحد جمع مذکر مونس سب طرح استعمال ہو سکتا ہے تو ہڈی کمزور ہو گئی یعنی باقی جسم تو کیا ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی اور ہڈی کی کمزوری کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کیونکہ جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو باقی تمام آزابی اور باقی جسم کے تمام حصے انسان کے مسل اور گوشت جلد ہر چیز دھیلی پڑ جاتی دانت وغیرہ سب کچھ تو مضبوط ترین حصہ جسم کا کیا ہے ہڈی تو میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے یعنی میں جسمانی طور پر بھی بہت کمزور ہو چکا ہوں وَشْتَعَلَ اشْتَعَلَا کا روٹ شین این لام ہے شولہ کا لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی سے نکلا ہے وَشْتَعَلَ الرَّأْسُ اور بڑا کٹھا ہے سر کیونکہ شولے کیا کرتے ہیں بڑکتے ہیں اور مجازن استعمال ہوتا ہے بڑھاپے کے سفید بالوں کے لیے کیونکہ بال بھی آپ دیکھیں کہ جب اڑتے ہیں تو کس طرح لگتے ہیں جیسے شولے اٹھتے ہیں یعنی ہسی طور پر بھی کچھ مشابت لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ میں انتہائی بڑھا ہو چکا ہوں وَشْتَعَلَ الرَّأْسُ اور بڑا کٹھا ہے سر شیباً بڑھاپے سے شیب جو ہے شابہ یشیب شیب سے ہے جب پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے ڈھک جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شابت رؤوس الآکام یعنی پہاڑ ویسے تو اپنے اصل حال میں ہوتے ہیں لیکن چوٹیوں پر برف ہوتی تو ایسی لگتے ہیں جیسے کوئی بڑھا شخص اس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہوں تو وَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شیباً اور سر بڑھاپے سے بڑھا کٹھا ہے بڑھاپے کے شولے بڑھا کٹھے ہیں یعنی بال سفید ہو چکے ہیں پوری طرح وَلَمْ أَكُن اور نہیں ہوں میں یعنی اس بڑھاپے کو پہنچنے کے باوجود میں نہیں ہوں بی دعائے کا تیری دعا کی وجہ سے یا تجھ سے مانگ کر ربی اے میرے رب شقیہ محروم بدبخت کہ تجھ سے مانگ کر تو میں کبھی محروم رہا ہی نہیں دعا کا لفظ جو ہے ایک تو دعا کے معنوں میں ہے اور دوسرے اس کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ یا رب تیری پکار کہ تُو نے مجھے پکارا اپنے کام کے لئے اور میں حاضر ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ تُو بھی میری بات اب سنے گا کیونکہ دعا کی قبولیت کے لئے آپ پیچھے پڑ چکے ہیں اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِي اِذَا دَعَانِي آگے شرط کیا لگائے گی فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے تو انسان جب اللہ کی پکار پر لبیک کہتا ہے مثلا نماز پڑھتا ہے نماز کیا ہے نماز دعا ہے اور نماز آزان کے بعد پڑھی جاتی ہے تو نماز سے پہلے کیا ہوتا ہے آزان ہوتی تو آزان کیا ہے رب کی پکار ہے ہم سب کے لئے اگر کوئی شخص اس پکار کا جواب دیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے دعا خبول ہوتی ہے پھر نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد بھی دعا خبول ہوتی ہے کوئی بھی نیکی کا کام آپ کریں تو وہ وقت دعاوں کی قبولیت کا جسے روزے کے افتاری کا وقت ہے یا اسی طرح حج پر آپ جاتے ہیں عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں وہاں بھی دعایں قبول ہوتی ہیں یا پھر آپ فرض نماز کے بعد بیٹھتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے بعد تو جو شخص رب کی پکار پر لبیک کہتا ہے رب بھی پھر اس پر اپنی رحمت کرتا ہے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ اور تیری دعا کی وجہ سے یعنی تیری پکار جو تُو نے مجھے پکارا اور میں نے اس پکار کا جواب دیا اس وجہ سے میں تجھ سے بالکل بھی نا امید نہیں ہوں کیونکہ میں تیرا ہوں تو یقیناً تُو بھی میرا ہے اور شقیعہ کا لفظ جو ہے یہ شقیص اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شقاوت شقاوت کیا ہوتی ہے بدبختی تو شقیعہ میں بدبخت نہیں آپ دیکھئے کہ اس صورت میں آپ کو اس وزن پر بہت سے لفظ ملیں گے خفیہ شقیعہ ردیعہ سمیعہ بہت سے لفظ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَةِ اور بے شک میں ڈرتا ہوں الْمَوَالِيَةِ مَوَالِي سے مَوَالِي جو ہے وہ مولا کی جمع ہے پیچھے آپ پڑ چکے وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَةِ تو مولا کے کئی معنی ہم نے پڑے ہیں نا تو مولا کا ایک معنی ہوتا ہے وہ رشتے دار جو زبل فروض ہوں جو ڈریکٹ وارث نہیں ہوتے یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَةِ اور میں اپنے پیچھے اپنے اپنی برادری کا اور اپنے وارثوں کا خوف رکھتا ہوں مِن وَرَائِ اپنے پیچھے اپنے بعد یہ کون کہہ رہا ہے زکریہ علیہ السلام کہ یا رب میں تو اتنا بڑا ہو چکا ہوں کہ مرنے کے قریب ہوں فکر مجھے جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیچھے میرے خاندان کا کیا بنے گا مجھے ان میں کوئی ایسا نہیں نظر آتا کہ جو میرے اس مشن کو جاری رکھ سکے وَكَانَ تِمْرَأَتِ عَاقِر اور ہے میری بیوی بانچ اس کے پاس بھی بچہ نہیں ساری زندگی ایسی گزر گئی نہ میری اپنی اولاد ہے اور نہ ہی مجھے اپنے خاندان میں کوئی ایسا نظر آتا ہے تو مجھے اب ڈر ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا انہیں کون سیدھا رکھے گا فَحَبْلِي دنیا تو انہوں نے سمیٹی نہیں کہ جس کے لئے فکر مند ہوں کہ یارب میرا اتنا بڑا کاروبار ہے اگر تُو نے بچہ نہ دیا تو میرے مال و مطا کو کون سنبھالے گا ان کے غم اور فکر یہ نہیں ان کا غم کیا ہے کہ میرے بعد میرا کام کون کرے گا یعنی تیرے دین کی خدمت کا کام اور لوگوں کی اصلاح کا کام یار سنی وہ وارث ہو میرا ویارث من آل یاقوب اور وارث ہو آل یاقوب سے یاقوب علیہ السلام کی آل سے مراد کون ہے یہاں ونی اسرائیل اور وراست سے مراد یہاں مال کی وراست نہیں بلکہ دینی وراست علم کی وراست کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی مسند احمد کی روایت ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے اپنی میراس میں درہم و دینار نہیں چھوڑے انبیاء نے اپنی میراس میں درہم و دینار نہیں چھوڑے بلکہ علم کی میراس چھوڑی ہے اس میراس کو جس نے لیا اس نے بڑی میراس پائی اور وہ بڑا خوش نصیب ہے تو انبیاء کی وراست دنیاوی مال و مطا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے علم نبوت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہدایت ہوتا ہے اور جو کچھ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں اپنی ضروریات میں سے تو وہ اپنی ضروریات زندگی کی چیزوں میں سے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا اور بنا اس کو اے میرے رب فسندیدہ ردیہ کا لفظ جو ہے یہ رے دعا دعا سے ہے اور یہاں ردیہ بمانا مردیہ ہے آپ کو یاد ہوگا پیچھے میں نے بتایا تھا کہ فائل بعض اوقات بمانا فائل اور بعض اوقات بمانا مفعول بھی استعمال ہوتا ہے تو ردیہ بمانا مفعول ہے یہاں کہ جس پر تیری رضا ہو اور فائل بھی ہو سکتا ہے کہ یا اللہ جو تیرے فیصلوں پر راضی ہو ردیہ کے دو معنی کیے جائیں گے نمبر ایک راضی ہونے والا کس پر راضی ہونے والا تقدیر پر تیرے فیصلوں پر اور دوسرا مانا مفعول کا یعنی مردیہ کہ جس سے تیرے فیصلوں پر راضی ہو جو تیرا پسندیدہ ہو وارث ہو جائے میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا یعنی جو کام میں چھوڑ رہا ہوں اس کو بھی سمحالے اور جو سلسلہ ہمارے آباؤ اجداد سے چلا رہا ہے اس علم نبوت کو اور کار نبوت کو آگے پہنچانے کا یا رب اس سلسلے کو بھی ہماری آل میں باقی رکھنا کوئی بھی اللہ کا بندہ جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہو اور سچی محبت ہو نہیں سکتا کہ پھر اپنی اولاد کے لیے وہ دین کی نعمت نہ چاہے کیونکہ اولاد کے لیے ہم کیا پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں انسان اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا گا کہ ماں خود بھوکی رہ کے بچوں کے موں میں ڈال دیتی ہیں اپنی ذات کے لیے تو کیا اپنی ذات سے بڑھ کر جو خود نہ کر سکے یہ جو خود کو نہ ملے وہ اولاد کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر ماں باگ کیا دیتے ہیں جو وہ خود اپنے لیے چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور جس کی ان کی اپنے دل کے اندر کشش اور تڑپ ہوتی ہے اولاد کے لیے بھی وہی دعائیں مانتے ہیں اب اگر کوئی شخص خود تو دیندار ہے اور اپنے آپ کو بڑا سچا مومن سمجھتا ہے لیکن اولاد کے دین کی اس کو فکر ہی نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کل تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی دینداری پھر صرف ظاہر کی دینداری حقیقی دینداری نہیں کیونکہ اگر وہ دین کو اللہ کی نعمت سمجھتا اور دین سے واقعی محبت کرتا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پھر وہ اسے اپنی اولاد کے لیے پسند نہ کرتا بعض وقت ہم ایسا دیکھتے نا کہ بڑے بڑے علماء یا بڑے بڑے دین کے جو بزرگان ہیں بعض وقت ان کی اولاد میں دین نہیں آتا اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ کوشش کرتے ہیں دعائیں بھی مانگتے لیکن اللہ کی مرضی نہیں تو وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ یہ جو سلسلے چلتے ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اولاد میں اس میں ان لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ یا رب جو کام ہم نے کیا ہے وہ تو ہماری اولاد سے بھی لینا پھر وہ ان کی بچپن سے ہی تربیت اٹھان نشو نوما ان کے شوق اسی طرح کے ان کے اندر ڈالتے ہیں جو ان کے اپنے ہوتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ صرف دین نہیں بلکہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اکثر ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا بچہ بھی کرے یا یہ کہ جو وہ کرنا چاہتے تھے اور کرنا سکے مثلا اگر کسی کو خود ڈاکٹر بننے کا شوق تھا وہ نہیں بن سکا تو اب وہ اپنا شوق کہاں پورا کرے گا اپنے اولاد پر اور بعض اقت یہ ظلم ہوتا ہے بعض اقت بچوں کو خود اس کام کا شوق نہیں ہوتا لیکن ماں باپ اپنے شوق میں بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ضرور یہ کام کرے یہ کوئی بھی یہ صرف ایک پیشہ نہیں کسی بھی پیشہ ہے اور کسی بھی کام سے متعلق اس طرح جو کاریگر ہوتے ہیں یہ ہنر مند ہوتے ہیں وہ عام طور پر اپنے ہنر کے جو سیکریٹس ہوتے ہیں وہ اوروں کو نہیں دیتے وہ کیا کرتے اپنی نسل اور وراست میں منتقل کرتے ہیں تو بعض علوم بھی پھر کیا ہوتے ہیں صرف کچھ نسلوں کے اندر رہ جاتے ہیں اور اگر ان کے آگے وارث نہ تو وہ علوم بھی ختم ہو جاتے ہیں جڑی کٹ جاتی ہے اور اس کی بہت سی مثالیں آپ دیکھیں گے بہرحال یہاں پر آپ دیکھئے کہ زکریہ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی دین کی محبت اور اپنے مشن کی محبت کس درجے کی تھی کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ کوئی بچہ ہوتا تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنتا یہ کہتے ہیں کہ یا رب اور تو کوئی یہ کام کرنے کو تیار نہیں کسی اور پر تو میرا بس نہیں چلتا اگر میرا اپنا بچہ ہوتا تو میں اس کو اس کام میں لگا دیتا ایسا نہیں تھا کہ ان کے خاندان میں کوئی اور تھا نہیں لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے بچوں کو یا اپنی بہن کے یا اپنے کسی اور رشتدار کے بچے کو مجبور نہیں کر سکتے یعنی بعض اوقات آپ کے سگے بھائی ہو سکتے تو آپ ان کے بچوں پر بھی اپنا زور نہیں رکھتے رکھتے نہیں رکھتے آپ کے دل میں اگر دین کی محبت اور آپ چاہتے ہیں وہ کریں اور آپ ان کی منت سماجت بھی کرتے ہیں تو وہ نہیں سنتے لیکن اس کے مقابلے میں آپ اپنے بچے پر کافی حد تک زور ڈالتے ہیں مجبور کرتے ہیں تو نسبتاً آسان ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ ہے کہ ابتداء گھر سے ہی کرنی چاہیے اگر کوئی چیز واقع ہے آپ اچھی سمجھتے تو پہلے اپنے گھر سے شروع کریں اس کو تو یہاں پر ان دیکھتے ہیں کہ کس قدر سچائی ہے ان کی اس تڑپ میں اور ان کی اس دعا میں کہ یا رب مجھے اولاد دے جو میری وارث ہو یعنی جو میں کام کر رہا ہوں وہ کرے اور آلِ یعقوب میں جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس سلسلے کو آگے سنبھالنے والا ہو کیونکہ آلِ یعقوب صرف زکریہ علیہ السلام ہی نہیں تھے دائیں بائیں اور بھی تھے لیکن ان میں کوئی ایسا ان کو نظر نہیں آتا تھا تو انہیں اس سلسلے اور اس کام اور مشن ان ست چیزوں کی فکر تھی اور اسی لئے وہ دعا کرتے ہیں اور صرف دعا نہیں بلکہ وَجْعَالْهُ رَبِّ رَضِيَا ایک دوسری جگہ کیا کہتے ہیں حَبْلِ مِلْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً کہ وہ صرف اولاد کی دعا نہیں کر رہے بلکہ نیک اولاد کی پاکیزہ اولاد کی پسندیدہ اولاد کی دعا کر رہے ہیں کہ یا رب اولاد دے مگر پاکیزہ ہو تیری پسندیدہ ہو یا زکریہ اے زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَام بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک لڑکے کی غلام بیٹے کے لئے استعمال ہو رہیا اسمہو یحیی اس کا نام یحیی ہوگا لم نجعل نہیں ہم نے بنایا لہو واسطے اس کے من قبل اس سے پہلے سمیہ ہمنام مثل مانند سمیہ کا لفظ جو ہے یہ شبیہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی اس جیسا کوئی بنایا ہی نہیں تو اب اس جیسے سے دو مراد ہوئے نمبر ایک اس نام جیسا کسی اور کا نام نہ تھا اور نمبر دو اس بچے جیسا کوئی اور بچہ نہ تھا یعنی آج تک ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا کیسا بچہ یحیی جیسا کیسے کہ جو اتنے بڑے والدین سے پیدا ہو ایک تو یہ خاص خصوصیت دوسرے یہ کہ ان کے اندر بچپن سے ہی جو خاص خوبیاں تھی وہ کسی اور بچے میں آج تک پائی ہی نہیں گئی تو سمیہ نام میں مشابہت بھی ہو سکتی ہے اور صفات میں بھی اور ان کی دیگر خصوصیات میں کسی اور کی اندر ایسی خصوصیت تھی ہی نہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سورة علی امران میں آپ نے پڑھا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کو نمازی کی حالت میں خوشخبری دی فرشتوں کے ذریعے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا اور یہاں سادہ طور پر ذکر کیا گیا کہ اللہ تمہیں یحیٰ کی خوشخبری دیتے ہیں اور وہاں کیا بتایا گیا کہ نماز کی حالت میں انہیں یہ خوشخبری دی گئی اور جیسی انہوں نے دعائیں مانگی تھی وہ ساری قبول ہوئی یعنی انہوں نے صرف صفات بیٹا مانگا تو اللہ نے ان کو ان کی پسند اور مرضی کا ہی عطا کیا قَالَ كَهَا رَبِّ اے میرے رَب أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ کیوں کر ہو سکتا ہے میرا بیٹا یہاں انکار نہیں کر رہے بلکہ حرانی کا اظہار کر رہے یا رب میرا بیٹا ہو کیسے سکتا ہے وَكَانَتِ مرَأَتِ آقِرًا اور ہے میری بیوی بانج یعنی اولاد پیدا نہیں کر سکتی وَقَدْ بَلَغْتُ اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں مِنَ الْكِبَرِ بُڑھاپے سے اَتِیَّا سرکشی کو عطایاتو عطوون سرکشی کو کہتے ہیں یعنی بڑھاپے کی حد کو انتہا کو یعنی سرکشی آنگٹے مانو میں نہیں بلکہ بڑھاپے کی صفت کے طور پر آ رہا ہے کہ میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں کہ میرے آزا جواب دے چکے ہیں ہڈیاں سوک چکی ہیں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَا مُنْ وَقَدْ بَلَغْنِي الْكِبَرُ وَمْرَاتِي آقِرُ قَالَ كَذَلِكَ فرمائے اسی طرح ہوگا کس طرح جیسے اللہ چاہے گا قَالَ کہا کس نے فرشتے نے جو خوشخبری لے کر آیا تھے کیونکہ سورة علی مران سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی براہ راست ہم کلام نہیں ہوئے تھے بلکہ فرشتے کے ذریعے کلام فرمایا تھا قَالَ رَبُّكَ کہا تیرے رب نے یہ فرشتہ کہہ رہا ہے زکریہ علیہ السلام سے کیا کہا ہے تیرے رب نے ہوا وہ یعنی اس طرح بیٹا پیدا کرنا اس بڑھاپے میں عَلَيَّ مُجْ پر حَيِّنُنُ بہت آسان ہے وَقَدْ خَلَقُتُكَ حالانکہ تحقیق پیدا کیا میں نے تجھ کو مِن قَبْلُ اس سے پہلے وَلَمْ تَكُشَئِعَا اور نہ تھا تو کوئی بھی چیز اگر تجھے اللہ نے عدم سے وجود دیا تو بھلا تیرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا اللہ کے لئے کوئی چیز ناممکن نہیں ہر چیز ممکن ہے اور یہ اتنی زبردست دلیل ہے یہاں پر اور اتنی امید دلاتی ہے کہ اللہ تعالی اس قدرت اور شان والا ہے کہ جس کے آگے صرف کسی بھی کام کو کرنے کے لئے کن کہنے کی ضرورت ہے بس اور اس کے لئے بہت زبردست مثال ہے کیا کہ تُو خود کچھ نہ تھا تُو کچھ بھی نہیں تھا تو تُو موجود ہے اگر تُو نہ تھا تو ہے تو تیرا بیٹا جو ابھی نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا تو وہ رب تو سب کچھ کر سکتا ہے یعنی کہ ایسی حالت میں خوشخبری ملنا کہ جو بظاہر ناممکنات میں سے نظر آتا ہے اور اس خوشی کی انتہا کہ واقعی یعنی یہ حیرانی اور تعجب کا اظہار ہے کہ واقعی جب ہم اللہ تعالی کی کسی بھی قدرت پر حیران ہوتے تم کہتے ہیں کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں یا یقین جہانی کے لئے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْتَكُ شَيَّا قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آَيَا کہا اے میرے رب بنا میرے لئے کوئی نشانی کوئی نشانی تو دے اب یہ بھی کیوں کہا تاکہ یقین آجائے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رب ارینی کیف توحی الموتہ مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا قَالَ اَوَلَمْ تُوْمِنْ ابراہیم تمہیں یقین نہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں قَالَ بَلَا یقین ہے وَلَاكِلْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے دل کا اتمنان چاہیے تو یہاں یہ بھی نشانی کس لئے مانگ رہے ہیں اتمنان مزید کے لئے یقین ہے لیکن تسلی کے لئے جسے کہتا ہے نا ری اشورنس قَالَ آئے تُوْ کَا کہا نشانی تیری کس نے کہا فرشتے نے کہا کیونکہ فرشتہ بول رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کے میسنجر کے طور پر اللہ تُوکَلِّمَ النَّاسَ کہ نہ تُو کلام کرے گا لوگوں سے ثلاثہ تین لیالن راتیں سویہ لگتار سویہ کا لفظی معنی ہوتا ہے صحیح سالم نہ بیماری نہ عیب یعنی بغیر کسی وقفے کے مراد ہے اب سویہ کے بھی دو معنی کیے گئے ایک تو ہے لیالن سویہ یعنی لیالن کی صفت کے طور پر اور دوسری زکریہ علیہ السلام کی حالت کو بیان کرنے کے لئے زکریہ علیہ السلام کی حالت کیا تھی یعنی کہ تم بات نہیں کر سکو گے یعنی بغیر کسی بیماری کے عام طور پر انسان کب نہیں بول سکتا بولنا کب بند ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بعض وقت صدمہ شدید ہوتا ہے تو کہتے ہیں شاک میں چلا گیا بولنا بند کر دیا کبھی آپ نے دیکھو گا کہ کچھ لوگ ویسے صحت مند ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں کی زبان آنک دل دماغ فنکشن ٹھیک کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ غم یا صدمہ یا خوف کی ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے بولنا چاہتے بھی تو بول نہیں سکتے دوسری بات یہ ہے کہ بعض وقت ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں جیسے فالج وغیرہ یا لقوہ یا کچھ اور تکلیف کہ جس میں انسان نہیں بول سکتا یعنی کبھی کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بولنا سکو گے اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ تمہیں کوئی نعوذ باللہ بیماری لاحق ہو جائے گی تم صحیح سلامت ہوگے سبیہ کے دو معنی کیے گئے ایک ہے صحیح سلامت تندرست اور دوسرا ہے لگاتار تو لگاتار کس کے معنی میں ہوگا یعنی لیال کی صفت کے طور پر کہ راتیں لگاتار یعنی تین راتیں مسلسل بات نہیں کر سکو گے اور دوسرا کیا کہا گیا ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہوگی صحیح ہوگے لیکن بس اللہ کی طرف سے ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ تم سب باتیں چھوڑ دوگے اور صرف اللہ کی تسبیح کروگے سورة علی عمران میں بھی یہ بات گزر چکی ہے وہاں رات نہیں دن کا لفظ آتا ہے سلاسطہ ایام اللہ رمزہ آیت فورٹی ون میں فخرج روٹ کیا پیچھے گزر چکا اس لئے آپ سے پوچھ رہی حرب حرب کس کو کہتے ہیں جنگ کو تو محراب اسم ظرف ہے جنگ کی جگہ جنگ کی جگہ یہاں حیکل میں کونسی ہو سکتی ہے عبادت کا یعنی عبادت جہاں کی جاتی ہے مسجد ہو سکتی ہے یا مسجد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام کے لئے آگے کا حصہ جو بنا تو اس کو محراب کہتے ہیں تو یہاں وہ حصہ مراد نہیں ہے مراد اس سے عبادت گاہ یا مسجد یا حجرہ یا بالا خانہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے آپ نے سورة علی عمران میں بھی پڑھا فَنَادَتُهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُ يُسَلِّي فِي الْمِحْرَاب کہ جب یہ بشارت آئی تھی اس وقت وہ اپنی عبادت کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اب نماز پڑھ کے وہ سارا حکم سن کے باہر نکلے فَخَرَجَ عَلَا قَوْمِهِ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے دروازہ کٹ کٹ آیا کہ نماز کا وقت تھا تو وہ اندر آنا چاہتے تھے تو انہوں نے دروازہ کھولا اور جب بات کرنا چاہی تو زکریہ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ اشارہ کیا ان کی طرف اوحا کا لفظ کس سے نکلا ہے وحی سے وحی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے خفیہ اشارہ یہاں لفظی معنی میں استعمال ہو رہا ہے وحی کی نہیں کہنے گے اب ترجمہ یہاں بلکہ کیا ترجمہ کریں گے اشارہ کیا اب وحی یہ جو ہے یہ سلاسی ہے تین حرف ہے تو یہ علف کیا ہے زائد زائد ہے تو اس نے اس کو بنا دیا سلاسی مزید یعنی تین میں مزید ایک اور آ گیا ٹھیک ہے اوحا کا معنی کیا ہے اشارہ کیا کرنے کے لیے عام طور پر زیادہ استعمال ہوتا ہے زیادہ حرفات ہے اوحا اشارہ کیا الیہم ان کی طرف یعنی اشارہ سے بات کی ان کے سبیحو سب تسبیح کرو بکرتم و عشیہ صبح اور شام بکرہ سے مراد کیا ہوتی صبح کا وقت کب سے کب تک طلوع آفتاب سے دوپہر تک یعنی دن کا ابتدائی حصہ یعنی زوال سے پہلے کا اور عشی کہتے ہیں اثر سے مغرب یعنی صبح شام مراد ہے دن کے ابتدائی اور پچھلے حصے میں اللہ کی تسبیح بیان کرو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی تسبیح کر رہے تھے اور انہوں نے سب کو بھی کیا کہا تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو یا یحییٰ اے یحییٰ خودل کتاب بقوہ لے لو کتاب کو قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قوت کا معنی یہاں پر جد اور اجتہاد ہے یعنی پوری محنت اور مشکت کے ساتھ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّا اور عطا کی تھی ہم نے اس کو حکم بچپن میں ہی جب وہ بچے تھے حکم سے کیا مراد ہے حکم سے مراد نبوت بھی ہے حکمت اور سمجھ بوجھ بھی ہے حکم سے مراد قوت فیصلہ بھی لی جاتی ہے اور کتاب کی سمجھ بھی اب باز نے کہا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی گئی باز نے کہا کہ یہاں پیچھے اس آیت میں کتاب کا ذکر آ رہا ہے تو یہاں حکم سے مراد کتاب کی سمجھ ہے اور باز روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے تین سال کی عمر میں تورات پڑھ لی تھی اور باز روایات میں آتا ہے کہ سات سال کی عمر میں آپ تورات کے ماہر ہو گئے تھے یعنی سمجھ چکے تھے اور پھر ظاہر ہے اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا تھا اور آپ عام بچوں کی طرح نہیں تھے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کھیلنے کا بلکل شوق نہیں تھا اب اس میں آپ دیکھئے کہ ایک بچے کی تربیت میں والدین کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے اگرچہ یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں لیکن یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا کب سے شروع ہوا پیچھے جا کر دیکھئے شروع پر فرمانے ذکر رحمت ربک عبدہو ذکریہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بند زکریہ پر کی اور رحمت میں کیا ہے کہ بیٹا بھی دیا اور پھر اس کو کتاب اور حکم سے نوازا ہے یعنی کتاب کی سمجھ اور حکم حکمت اور نبوت اور ایک خاص خصوصیت سے نوازا ہے کیوں اس کے پیچھے کیا تھا کہ ذکریہ علیہ السلام نے ایک خاص مقصد کے لیے بیٹا مانگا تھا پھر ذکریہ علیہ السلام نے صرف بیٹے کی دعا نہیں بیٹے کے ساتھ اس کے نیک اور سمجھدار ہونے کی اور اچھا بیٹا ہونے کی دعا کی کیکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے آگے مشن میں میرا مددگار ہو اب آپ دیکھئے کہ وہ خود اتنے بڑے ہو چکے ہیں اور بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے اب اگر وہ بیٹا عام بیٹوں کی طرح اور عام بچوں کی طرح اپنا بچپن کھلنڈرے پن میں گزار دیتا جیسے عام بچے بہت ناز و نام میں پالے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی بچہ ابھی تو بچہ ہے اور ساری زندگی وہ بچہ ہی ہے یعنی ہم بچوں کو ایسا لاٹ دیتے ہیں کہ ان کو بڑا ہونے ہی نہیں دیتے ان کے ساتھ سنجیدگی کا معاملہ ہی نہیں کرتے کیونکہ ہماری اپنی زندگی میں کوئی مقصد نہیں لہٰذا بچوں کے لئے بھی اگر کوئی مقصد ہے تو ان کی دنیا بنانے کا ہے دین کے کام کے لئے تو مقصد نہیں ہے کیونکہ جس کے ذہن میں جو مقصد ہوتا ہے وہ بچپن سے پھر اسی اٹھان کے ساتھ اور اسی نظریہ اور اسی ذہن کے ساتھ بچے کی تربیت کرتا ہے اور والدین کے اندر اس مقصد کی شدت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی زیادہ انڈیلے کی کوش کریں گے پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ان بچوں کے دل میں بھی وہ بات ڈال دے تو اس میں آپ دیکھئے کہ ایک طرف دعائیں ہیں اور دوسری طرف کوشش ہیں اور تیسری طرف رب کی رحمت ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کو یہ ساری نعمتیں عطا کی تھی یا یحیہ خبل کتاب بقوہ اے یحیہ کتاب کو مضبوط پکڑو ہم بچوں کو کیا مضبوط پکڑاتے ہیں بچپن میں رنگ رنگ کے کھلونے اتنے کھلونے کہ وہ ساری زندگی پھر کھلنڈرے پن کا ہی شکار رہتا ہے ہم محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کیا کیا خرید کے دیتے ہیں اور پھر اگر کوئی سنجیدہ بات بچوں سے کریں بھی تو عموماً کیا کہتے بچوں کا بچپن نہ چینو بچوں کا بچپن نہ رہنے دو کہ تم بچپن میں ان کو اتنا سنجیدہ بنا دوگے بچپن میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دوگے کہ تم ان کو بچے ہی نہیں رہنے دے رہے اور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف طرح سے بچوں کو پال دیں اب یہ ہے کہ جو ہو چکا وہ تو ہو چکا آئندہ نسلوں کو پکڑیں بچوں کے بچوں کو پکڑیں اور ان پر محنت کریں کیونکہ ہمارا وقت تو لاعلمی میں یا غفلت میں گزر چکا لیکن اب بھی اس کو کمپنسیٹ کرنے کا وقت ہے کہ جب تک انسان کو محلت ملی ہے انسان اپنے وقت سے بہتر سے بہتر پلاننگ کے ساتھ فائدہ اٹھائے وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِيَّا اور عطا کی تھی ہم نے اس کو حکمت سمجھ بوجھ فیصلے کی قوت کتاب کی سمجھ جبکہ وہ بچہ سا ہی تھا بچپن میں ہی اور کیا عطا کیا ہم نے اس کو وَحَنَانَنْ حَنَانَ عطا کیا حَنَانْ کہتے ہیں محبت اور سوز و گداز کو نرم دلی کو حنین کہتے ہیں کسی چیز کی طرف مشفقانہ طور پر کھچ جانا حَنَّا يَحِنُّ سے ہے رحمت شفقت مہربانی مِلَّ دُنَّا اپنے پاس سے اپنی طرف سے یحیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے خاصتار پر محبت اور سوز اور انسانوں پر شفقت اور مہربانی کا ایک وافر حصہ عطا کیا تھا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو شروع عمر سے یہ سب کچھ دیا اور اس کے ساتھ یہ کہ دینے کا انداز بھی بہت خوبصورت دیا وَزَقَاطًا اور زکاة زکاة سے مراد یہاں ستھرائی پاکیزگی اور تذکیہ نفس یعنی یہ نہیں کہ صرف باہر کی محبت بلکہ اندر کی پاکیزگی بھی تھی دل کے بھی اچھے تھے اندر باہر سے اچھے تھے کیونکہ اگر دل میں تڑپ نہیں ہو یا دل میں کسی کے لیے میل ہو اور بغض ہو نفرت ہو اداوت ہو تو زبان سے اگر آپ محبت کا اظہار کریں تو وہ کیسے لگتا ہے آپ سب انسان ہیں اور آپ بھی دل اور نظر رکھنے والے ہیں لوگوں کے روئیوں کو خوب اچھی طرح محسوس کر جاتے ہیں آپ بچے محسوس کر لیتے ہیں آپ نے دیکھو گا کہ بچے کو کوئی ایک اٹھائے تو وہ دوڑ کے جاتا ہے دوسرا اٹھائے تو رونے لگ جاتا ہے کس چیز کا فرق ہوتا ہے روئیہ کا فرق ہوتا ہے یا وہ اندر سے جو کیفیات ہوتی ہیں وہ دوسرے کو کھیجتی ہیں رپلس کرتی ہیں دور ہٹاتی ہیں تو یا ہے علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اندر کی خوبصورتی بھی دی یعنی زکاة سے مراد یہاں تذکیہ اور ظاہری بھی صفائی اس میں شامل ہو جاتی ہے لیکن عموماً جب تذکیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ باہر سے زیادہ اندر کی طہارت کے لیے آتا ہے کیا؟ کتاب کتاب کی سمجھ حکم حنان اور زکاة وَكَانَ تَقِيَّا اور وہ متتقی تھے تقیہ تقویٰ والے تھے یہ بھی صفت مشبہ کا ہی صیغہ ہے یعنی اللہ کے متی فرما بردار اللہ سے ڈرنے والے آپ دیکھیں کہ ظاہر اور باطن کا فرق جب ہی کم ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو وَحَنَانَ مِلَّ دُنَّا وَزَكَاةِ وَكَانَ تَقِيَّا وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ اور انسانی رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا رشتہ کہ وہ اپنے والدین کا بہت خیال رکھنے والد بر کلس بحر کے مقابلے میں ہوتا ہے خشکی کے لیے تو وسیع پیمانے پر نیکی کے لیے بر کا لفظ آتا ہے اور برن یا بمانا بار رن ہے یعنی نیکی کرنے والے نیکی کی طرف مائل اسی سے لفظ حج مبرور بھی ہے مبرور یعنی ایسا حج جس میں انسان ہر وقت نیکی کی طرف مائل رہا اور گناہوں سے بچتا رہا وہ سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے والے تھے ہر دم ان کے ساتھ نیکی کرنے والے وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَاسِيَّا اور نہ تھے وہ سرکش جببار کا لفظ بھی چاپ پڑ چکے ہیں عَاسِيَّا نافرمان اب یہ بھی صفت مشبہ کا سیغہ ہے تو ایک ہوتا نا عَاسِ گناہگار اور ایک ہے عَاسِ بہت زیادہ گناہگار اسی لئے ترجمہ کیا ہو رہا ہے صرف نافرمان نہیں ہو رہا بڑا نافرمان اور نہ تھے وہ سرکش اور نافرمان اب کچھ مصبت صفات کا ذکر کیا اور کچھ منفی صفات کی نفی کی مصبت صفات کا اس بات کیا اور منفی صفات کی نفی کی کیا تھے وہ اور کیا نہ تھے جو خوبیاں ان کی تھی ایک طرف وہ بتائی گئی اور دوسری طرف جن خرابیوں سے پاک تھے وہ ان کا ذکر کیا گیا اور دو بڑی چیزوں سے وہ بلکل بری تھے نمبر ایک سرکشی کہ وہ دوسروں کے اوپر ڈومینٹ نہیں کرتے تھے زور زبردستی نہیں کرتے تھے جببار وہ ہوتا نا جو دوسروں کے اوپر جبر کرے دوسروں کو مصیبت میں ڈالے پیار محبت سے کام کرانے والے تھے دوسروں پر سختی کرنے والے نہیں تھے دوسروں کے مقابلے میں تکبر نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اللہ کے نافرمان عسی عین سعاد یہ سے تو یحییٰ علیہ السلام بھی وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيَّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ اور سلامتی ہو اس پر ہر دکھ سے محفوظ رہیں يَوْمَ وُلِدَحْ جس دن وہ پیدا ہوئے دنیا میں آئے وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جس دن وہ فوت ہوں گے دنیا سے جانے کے وقت وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے زندہ ہو کر یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن یہ تین مواقع بہت وحشت کے مواقع ہوتے ہیں یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم روتا ہے کیونکہ نو مہینے کا عرصہ اس نے ایک تنگ تاریخ جگہ میں گزارا ہوتا ہے ایک خاص ٹمپریچر کے اندر جو ہی وہ باہر آتا ہے ایک وسیع عریض دنیا میں تو یہ ایک گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے اسی طرح جب انسان واپس موت کے موہ میں جاتا ہے قبر میں اترتا ہے تو پھر وہ ایک تنگ تاریخ گوشے میں چلا جاتا ہے قیامت کے دن پھر قبریں پھٹیں گی اور دوبارہ اٹھے گا ایک اور وحشت کا وقت ہوگا لیکن یحیٰ علیہ السلام ان تینوں مواقع پر ہر وحشت سے ہر دکھ سے محفوظ وَسَلَامُنَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم اور ذکر کرو کتاب میں یعنی قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا اِذِن تَبَدَت جب وہ الگ ہوئی نون بے دال من اہلِحہ اپنے گھر والوں سے مکانا شرقیہ مشرقی مقام پر مشرقی گوشے میں یہاں پر حضرت مریم کا اور مسیح علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ آ رہا ہے اور اس کا کچھ تفصیلی ذکر ہمیں ملے گا اور اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے حضرت مریم کے اپنے گھر والوں کو اہل و ایال کو چھوڑ کر ایک الگ گوشے میں جا بٹھنے کا اور یہاں چونکہ اس گوشے کا ذکر کیا گیا کہ وہ مشرق کی جانب ہے تو کس چیز سے مشرق کی جانب یعنی بیت المقدس کے مشرقی حصے میں اسی لیے جو بیت المقدس کے قدیم نقشے ہیں ان میں ویمن کورٹ جو ہے وہ اس کے مشرقی جانب دکھایا جاتا ہے اور عیسائیوں کے لیے قبلے کا بھی رخ جو ہے وہ مشرق بتایا جاتا ہے جس کا ذکر پہلے پارے میں بھی آتا ہے نا وما بادہم بتابعن قبلت باز تو حضرت مریم جو تھی گھر والوں کو چھوڑ کر مشرقی حصے میں چلی گئی تاکہ عبادت یکسوی سے کر سکیں فتخدت پھر اس نے بنا لیا من دونہم ان کے ورے حجاباً ایک آڑ یعنی ان کو نظر نہ آنے کے لیے ایک پردہ کر لیا کوئی دیوار تھی یا کوئی اوٹ تھی جس کے پیچھے چھپ گئے فَأَرْسَلْنَا تُو بھیجا ہم نے الیہا اس کی طرف روحنا اپنی روح کو اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف اور ان کو روحنا کہا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کی اضافت کی تو یہاں پر اس سے مراد ان کی تعظیم اور ان کی شان ہے کہ جبریل علیہ السلام عالی شان فرشتے ہیں فَتَمَثَلَ تُو صورت پکڑی لَهَا وَاسْتِ اس کے کس نے صورت پکڑی جبریل علیہ السلام نے کس چیز کی صورت بَشَرَن ایک انسان کی سَوِيَّ دُرُسْت بے عیب جب حضرت مریم نے ان کو دیکھا قالت کہنے لگیں اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَان میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی مِنْ کَ تُجھ سے اِنْ كُنْ تَتَقِيَّ اگر ہے تو خدا خوفی رکھنے والا متقی یعنی میں یہاں سب سے الگ ہو کر بیٹھی ہوں تو تم کہاں سے آگے یہ انہوں نے کیوں کہا کیونکہ وہ ان کو پہچانتی نہیں تھی کہ کون آیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مریم کو ان کی والدہ نے بچپن میں ہی ایک نظر ماننے کے ذریعے وقف کر دیا تھا اللہ کے راستے میں اور زکریہ علیہ السلام ان کی کفالت کیا کرتے تھے تو اس کے بعد جب وہ جوان ہوئیں تو یہ واقعہ پیش آیا قالا وہ بولے کون جبریل علیہ السلام انما انا رسول رب کی بے شک میں پیغامبر ہوں تیرے رب کا یہاں رسول عام استلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوا لفظی معنوں میں نہیں پیغام لائیا ہوں میسیج لے کر آیا ہوں لیاہا والا کی تاکہ تجھے بخشوں عطا کروں واو ہے بے اس کا روٹ ہے واو ہے بے دو چشمی ہے جو ہے جس لفظ اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کی صفت وحاب بھی ہے تاکہ میں تجھے بخشوں یا انعیت کروں غلاما لڑکا زکیہ پاکیزہ یعنی میرا یہاں آنا اپنی مرضی سے نہیں کسی برے ارادے سے نہیں بلکہ اللہ کے ایک حکم کی تعمیل میں ہے اور وہ کیا ہے کہ میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں قالت وہ کہنے لگیں اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ کہاں سے ہو سکتا ہے کیوں کر ہو سکتا ہے میرے لیے غلامن کوئی بیٹا یہ بھی حیران ہوئی کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور بغیر باپ کے کس طرح بچہ ہو سکتا ہے وَلَمْ يَمْ سَسْنِ اور نہیں شُوَا مُجھ کو نیم سین سین مس بشرن کسی انسان نے اور یہاں عام معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا مراد ہے شادی کے بعد چہر اور بیوی کا تعلق وَلَمْ أَكُو بَغِيَا اور نہیں ہوں میں کوئی سرکش عورت بدکار عورت یعنی میرا کسی مرد سے نا تو نکاح کے ذریعے اور نا بغیر نکاح کے کوئی تعلق قائم ہوا ہے تو نکاح کے ساتھ تعلق کے لیے لفظ استعمال ہوا یمسسنی بشر اور بغیر نکاح کے بغیہ انہی زنہ کے لیے تو میرا بچہ کہاں سے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا چھوا نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں قال کہا جبریل علیہ السلام نے قَزَالِكِ اسی طرح قَالَ رَبُّكِ کہا ہے تیرے رب نے هُوَ عَلَيَّ حَيِّنُن کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے یہ وہی بات ہے جو پیچھے زکریہ علیہ السلام سے کہی گئی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيَّنْ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ سورة عالِ عمران میں بھی آتا ہے فورٹی سیمن میں قَذَالِكَ اللَّهُ يَخْلُكُ مَا يَشَا اِذَا قَدَىٰ اَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ تو یہ بات مجھ پر بہت آسان ہے وَلِنَ جَعَلَهُ اور تاکہ ہم بنائیں اس کو کس کو اس بچے کو کیا بنائیں آیتاً ایک نشانی کس کے لیے لِن ناس سب لوگوں کے لیے یعنی بغیر باپ کے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے وَرَحْمَتَمْ مِنَّا اور بطورِ رحمت کے ہماری طرف سے یعنی وہ بچہ ہماری رحمت کا ایک نمونہ ہوگا یا یہ کہ وہ انسانیت کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوگا وَقَانَا اور ہے امرن ایک کام فیصلہ مقدیہ فیصلہ شدہ تیہ شدہ یہ ایک تیہ شدہ بات ہے یہ اللہ کا ایسا حکم ہے جو ہو چکا فَحَمَلَتْو تو اس نے اس کو اٹھا لیا روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان پہ پھونک ماری اور چلے گئے اور حضرت مریم حامل ہو گئی پرائگنٹ ہو گئی فَنْتَبَدَتْ بِهِ پس الگ ہو گئی اس کے ساتھ یعنی اس حمل کے ساتھ الگ چلی گئی مَكَانًا قَسِيَّا دُور کی جگہ یعنی حیکل کو چھوڑ کے شہر کو چھوڑ کے باہر چلی گئی قَسِيَّا کا لفظ جو ہے قَاف سواد واؤ سے ہے پیچھا پڑ چکے ہیں مسجد اقصہ تو قَسِيَّا دُور ہے لیکن اقصہ اور بھی دور یعنی آبادی سے دور دراز مقام پہ چلی گئی کیوں اس درس ہے کہ لوگ کیا کہیں گے فَأَجَاءَهَلْ مَخَاضُ تو لے آئی اس کو دردِ ذِح جَاءَ اور اَجَاءَ میں کیا فرق ہوگا جَاءَ آنَا اور اَجَاءَ لَانَا جَاءَ سلاسی ہے مجرد اور اَجَاءَ کیا ہے مزید زائد ہے علفظ تو معنی میں کیا فرق پڑھا جب ہم کہتے ہیں جَاءَ وہ آ گیا اور جب کہتے ہیں اَجَاءَ تو لے آئی ایک ہوتا خود آنا اور ایک ہوتا کسی کو لے کے آنا تو کام بڑھ گیا نا تو اب کام بڑھ جائے تو لفظ میں ایک حرف بھی نہ بڑھے تو لے آئی اس کو دردِ ذِح الہ طرف جِدْعِ النَّخْلَةِ جِزْع تَنَ نَخْلَ خُجُور کا درخت جب ان کو دردِ ذِح ہوا تو وہ خُجُور کے درخت کے پاس آگئیں تاکہ تنے کے ساتھ ٹیک لگائیں سہارا لیں قالت کہنے لگیں کون مریم علیہ السلام یا لیتنی ایک آش کے میں یا کیا ہے حرف ندہ لیتا کیا ہے نیا لفظ ہے آپ کے لئے لیتا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور نی جو ہے یہ اسم ہے یا لیتنی اے کاش کے میں مٹو میں مر جاتی ماتا یمو تو موت سے مٹو میں مر جاتی قبل ہادا اس سے پہلے یہ انہوں نے کہا ایک تو اس تکلیف کی وجہ سے اور دوسرے آنے والے بچے کے تصور سے کہ اسے لے کے قوم کے پاس کیسے جاؤں گی خوف سے کاش کے میں اس سے پہلے مر جاتی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر فتنے کا ڈر ہو تو موت کی تمنہ جائز ہے عام حالات میں تو موت کی دعا نہیں کر سکتے لیکن فتنے سے بچنے کے لئے ایسی آرزو کی جا سکتی وَكُنْتُ اور مَنْحُوتِ نَسْيَن بھولی ہوئی بھولی بسری منصیہ فراموش کی ہوئی اب منصیہ جو ہے یہ نصیہ کی تاقید کے لئے آیا ہے یعنی کاش میں ایسی چیز ہوتی کہ جس کا کوئی ذکر نہ ہوتا کوئی اس کی پرواہ نہ کرتا کوئی اس کی طرف توجہ نہ کرتا بولا دی جاتی کیونکہ بعض اوقات لوگوں کی نظروں میں آنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت اننون ہونے کے کہ کاش مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا کیونکہ ان کو نظر آرہا تھا کہ اب یہ بچہ لے کے جب میں واپس پہنچوں گی اور آپ ذہن میں رکھئے ان کی وہ پوزیشن کہ بچپن میں وہ کس طرح پالی جا رہی تھی اور کس طرح وہ عبادت کی طرف مائل تھی اور کتنی وہ نیک نام تھی اور ایک ایسی خاتون اگر اس سے کوئی انیوزیل چیز سامنے آئے تو وہ نوٹسیبل ہوتی ہے پیچھے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ عام لوگ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ بھی برا ہوتا ہے لیکن جب نیک لوگ یا بڑے لوگ کو غلط کام کرے تو زیادہ توجہ کے قابل بنتا ہے یہاں اگر سے وہ پاک دامن تھی انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی لیکن چونکہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا تو لوگوں کے لئے ناقابل یقین بات تھی اس پر وہ پریشان تھی کہ اب ہوگا کیا تو اس لئے وہ یہ تمنہ کر دیں کہ کاش یا تمہیں مر جاتے یا یہ کہ میں قابل ذکر چیز نہ ہوتی کوئی مجھے جانتا نہ ہوتا پناہ داہا تو پکارا اس کو کس کو مریم کو ہا کی ضمیر مونس کی ضمیر ہے من تحت ہا اس کے نیچے سے قرآن پاک میں بارہا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے من تحت ہا الانہار ان کے نیچے نہریں ہوں گی اہل جنت کے لئے آتا ہے تو یہاں بھی اللہ تعالی نے اس سخت تکلیف میں ان کے لئے ایک خوشخبری دی اور جبریل علیہ السلام نے ان کو پکارا اور یہاں تحت ہاں سے مراد پاؤں کی طرف یعنی پائنتی سے اللہ تحزنی غم نہ کرو قد جعلہ تحقیق بنایا ہے رب کی تیرے رب نے تحت کی تیرے نیچے پاؤں کی طرف سریعہ ایک چشمہ سینڈرے یہ سے سریعہ کمانا ہوتا ہے چھوٹی نہر یا چشمہ سریعہ کا لفظ گولہے کے ساتھ چھوٹے لچکر کے لئے باستعمال ہوتا ہے جی تو اس کا معنی چشمہ بھی ہے اور دوسرا معنی سردار اور اگر اس کا معنی سردار کیا جائے تو مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام اور تحتہ کی سمراد یہ ہے کہ ان کی بلادت ہو رہی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پکارے پیدا ہوتے ہی ماں کو خطاب کر کے بولے فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا اللَّهَ تَحْزَنِي قَدْ جَعْلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيهَا آئی سمئے پہلے مانے ملے جبریل ہیں پکارنے والے حضرت مریم کو تسلی دے رہے ہیں فکر نہیں کرو غم نہیں کرو اللہ نے تمہارے لیے پانی پینے کا انتظام کر دیا ہے دیکھو تو صحیح تمہارے پاؤں کی طرف ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے جیسے اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم پھوٹا تھا تو غم نہیں کرو اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا مت ایسی دعائیں کرو پہ کاش میں مر جاتی نہیں اللہ نے زندگی کا سامان پیدا کر دیا ہے پانی دے دیا تمہیں وہ کیا مانگ رہی تھی مہت مانگ رہی تھی اور اللہ نے کیا دے دیا پانی دے دیا بعض وقت وہ چیز تو نہیں ملتی جو انسان مانگتا ہے اس سے بہتر مل جاتی دوسرا معنی یہ کیا گیا نادا ہا عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کو پکارا من تحت ہا اس کے پاؤں کی طرف سے یعنی پیدا ہوتے ہی اللہ تحزنی اما فکر نہیں کرو ڈون وری قد جعل رب کی تحت کی سریعہ تحقیق بنا دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک سردار یعنی تیرا ماں تحت تیرا بچہ تحت سے مراد یہاں ماں تحت بھی کیونکہ اولاد ماں باپ کے تابع ہوتی ماں تحت ہوتی تو ایک آلی شان بچہ جو ایک سردار ہوگا وہ اللہ نے تجھے دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی جملہ ہے کتنے دو مختلف معنی نکلتے ہیں وحزی اور ہلالے ہی زی زی علی کی اپنی طرف بجدعن نخلتی خجور کے تنے کو بے یہاں زائد ہے تعقید کے لیے آئے خجور کا تنہ اپنی طرف مڑو ہلاؤ کیا ہوگا تو ساقت آلی کی گرائے گا تجھ پر رتبن جنیہ خجوریں تازہ چنی ہوئی رتب تازہ فرش خجوروں کو کہتے ہیں اور جنیہ جو ہے جنا ی جنی کا مطلب ہوتا ہے چننا پک کرنا فروٹ پک کرنے کے لیے آتا ہے تو جو فروٹ اسی وقت پک کیا گیا ہو وہ کیسا ہوگا تازہ فرش تو اس لیے جنیہ کا مانا تازہ بھی کیا گیا ہے چننا ہوا بھی کیا گیا ہے جو حالی میں توڑا گیا ہو تو تم خجور کے تنے کو ہلاؤ تمہارے اوپر فرش ڈیٹس گریں گی کھانے کے لیے اللہ نے پانی کا انتظام بھی کیا اور کھانے کا بھی کر دیا ہے لیکن پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی کہا ہلاؤ اس کو سبب اختیار کرو اور اس موقع پر خجور جو ہے اس کا کھلانا تکلیف اور رنج اور غم اور فکر پریشانی سب چیزوں کو دور کرنے کا باعث تھا کیونکہ خجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی غزائیت رکھی ہے کہ جو ایسی ماں کے لیے بلادت کے بعد ایک بہترین غزا ہو سکتی ہے اور نہ صرف یہ کہ ماں کے لیے بلکہ بچے کو جو عرب تحنیق کرتے تھے تحنیق کہتے ہیں خجور کو تھوڑا سا موں میں چبا کے اس کو پہلی ڈائیٹ کے طور پر دیتے تھے تو اس کے بھی بہت سے فائدے بتایا جاتے ہیں کہ وہ ایک دم درد کو بھی کم کر دی ہے فَقُلِ بس کھاؤ یا پھر کھاؤ وَشْرَبِ اور پیو وَقَرِّ عَيْنَا اور ٹھنڈا کرو آنکھ کو کیونکہ آنکھوں کا جلنا تکلیف کا بحث ہوتا ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا سکون کا بحث ہوتا ہے اس لئے اب وہ آئی ماسک بن گئے ہیں تاکہ آپ ان کو ٹھنڈا کر کے آنکھوں پر رکھا کریں تو فیزیکلی بھی آنکھیں ٹھنڈی کی جاتی ہیں اور یہاں مراد مانوی طور پر ٹھنڈی کرنا ہے کہ اپنے بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو کیونکہ ماں کے لئے کھانے پینے سے زیادہ اور دنیا کی اور چیزوں سے زیادہ اپنے بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پینے کا ذکر ہے تو پیچھے سریعہ پھر چشمہ ہی ہو سکتا ہے زیادہ راجح مانا یہی بنتا ہے اس لئے آپ عام طور پر کفاصیر میں یہی پڑھیں گے وَقَرِّ عَيْنَا اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور قررن کا معنی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں قرار استقرار کے موقع پر ٹھنڈک جو ہے وہ جمعوں کے لئے بھی ہوتی ہے تو قرار ٹھکانا پکڑنا فَإِمَّا تَرَيِّنَّا پھر اگر تم دیکھو تَرَيِّنَّا جو نا یہ اصل میں رعا ہے رعا رعا کا کیا معنی ہوتا ہے دیکھنا رؤیہ بھی اسی سے ہے تو ترعا تھا اور نون تشدید والا تاقید کے لئے فَإِمَّا تَرَيِّنَّا مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا پھر اگر تم دیکھو انسانوں میں سے کسی ایک کو فَقُولِ تو کہو اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ صَوْمًا بے شک میں نے نظر مان رکھی ہے رحمان کے لئے روزے کی اب ویسے تو کھا پی رہی تھی تو یہ کس روزے کی بات ہے انہیں شروع میں کہا کھاؤ پی اور پھر کہا روزے کی نظر مان لو تو یہاں مراد چپ کا روزہ ہے کہ بات نہ کرنا کہا جاتا ہے کہ ان کی شریعت میں تذکیہ کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَّا پس ہرگز نہ میں کلام کروں گی اُكَلِّمَ کلام سے کاف لامیم کلمہ اسی سے الْيَوْمَ آج کے دن انسی یا انسان کیونکہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے بات سے تو اِنِّي لَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمَنْ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيَّا اب بہت ایکسپیکٹڈ تھا کہ لوگ ایک دم ٹوٹ پڑیں اور طرح طرح کے سوال کریں اعتراض کریں اب ایسے اعتراضات کے جواب میں اگر وہ اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کرتی تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں اپنی جذبات میں بہرے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو کچھ سمجھائیں بھی تو وہ کچھ نہیں سننا چاہتے کچھ نہیں سمجھنا چاہتے کچھ نہیں سننا چاہتے ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے خاموشی انسان اس وقت بولے جب کوئی دوسرا سننے کو تیار ہو اور اگر کوئی سننا نہ چاہے وہ صرف بولنا چاہے تو پھر آپ کیا کیا کریں خاموش تاکہ کیا نہ ہو جگڑا ٹھیک ہے فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا کہ میں تو روزے سے ہوں مجھے نہیں بولنا وہاں بھی آپ دیکھیں کہ زکریہ علیہ السلام خاموش ہیں اشاروں سے بات کریں تسبیح پڑھ رہے ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں تم بھی پڑھو آپ دیکھیں کہ جتنی بھی انتہائی جذباتی کیفیات ہوتی ہیں ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لئے خاموشی بہتر ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج کیا بتایا ہے اِذَا غَدِبَ أَحَدُكُمْ فَلْ يَسْكُتْ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ چھپ ہو جائے خاموش ہو جائے اسی طرح یہاں پر جب اعتراضات سنو لوگوں کی ترہ ترہ کی باتیں سنو تو جواب میں کیا کرو خاموشی بولنا نہیں صفائی نہیں پیش کرنی جواب نہیں دینا کیونکہ یہ بات کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تھی یعنی خاص طور پر ایسے مواقع کہ جب آپ کی بات دوسرے کو سمجھ نہ آئے تو پھر بہتر ہے کہ انسان خاموش ہو جائے اللہ تعالیٰ نے یہ اس پوری تعقید کے ساتھ کہ کھاؤ پیو اپنی آنکھیں تھنڈی کرو اور کسی سے بات نہ کرو فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا پھر لے آئی اس کو اپنی قوم کے پاس کتنے دن وہاں رہ سکتی تھی آخر تو آنا ہی تھا تحملوہو اس کو اٹھائے ہوئے قَالو وہ کہنے لگے یا مریمو اے مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا البتہ تحقیق تو لائی ہے ایک چیز بڑی عجیب دوسرا معنی کیا گیا گھڑی ہوئی من گھڑت یعنی یہ حلال کا بچہ نہیں فریہ کا لفظ جہاں یہ فیر ہے یہ سے فری الجلد کہتے ہیں کھال کو چیرنا کھال ادھرنا تو فریہ اگر کسی بھی شخص کی کھال پڑ جائے یا کسی جانور کی ادھڑی بھی ہو کھال تو کیسا لگتا ہے ایک دم عجیب لگتا ہے جیسے بکرا ہوتا ہے تو یہ اس سے ہے یعنی ایک عجیب چیز نارمل نہیں لقد جئتی شیئن فریہ یا اخت حارون اے حارون کی بہن یہاں حارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حارون نہیں ہیں کیونکہ وہ بہت پہلے گزریں یا تو ان کے اپنے کوئی بھائی تھے یا پھر عربوں میں بھی اور ان کے ہاں بھی یہ طریقہ تھا کہ لوگ قبیلے کے کسی اہم شخص کی طرف منصوب ہو جاتے ابھی آپ دیکھیں مختلف ذاتیں جو بنی ہیں وہ کس کی نسبت سے ہوتی ہیں پور فادرز میں سے کسی کا نام آگے چل پڑتا ہے مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاشمی بھی کہا جاتا ہے تو وہ کس کی طرف نسبت ہے آپ کے پر دادا کی طرف ہم؟ اب مثلاً کچھ لوگ انساری کہلواتے ہیں مرزا یہ تو مشہور مشہور ہے نا بعض ایسے نام بھی ہوتے ہیں ذاتوں میں کہ جو کسی شخص کے نام سے نسبت ہوتی پیشے کے ساتھ بھی ہوتی والا کے ساتھ جو لگتے ہیں پھلاں والا تو یہاں اختہ حارون سے مراد حارون ان کے خاندان کا ایک اہم شخص بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہی حارون علیہ السلام ہو سکتے ہیں کہ ان کے خاندان میں سے تھی تو ان کی طرف ان کی نسبت کی گئی کہ اے حارون کے خاندان کی لڑکی ما کانا ابو کی امرأسو ان نہ تھا تیرا باپ کوئی برا آدمی امرأ ان کیا ہوتا ہے مرد اور امرأتن تی لگ جات عورت ما کانا ابو کی نہ تھا تیرا باپ امرأسو ان برا آدمی وما کانت امو کی بغیہ اور نہ تھی تیری ماں کوئی بدکار عورت یہ بغیہ کا لفظ پیچھے بھی گزرا ہے یعنی تم ایک اچھے خاندان کی لڑکی ہو تمہارے ماں باپ بہت اچھے لوگ تھے پھر تم نے یہ سب کیا کیا آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی بچے کو سمجھانا ہو تو عموماً اسی قسم کی بات کی جاتی ہے کہ دیکھو تو سی اپنے باپ کو وہ کیا کرتا ہے ماں کو دیکھو وہ کیا کرتا ہے تم اپنے آپ کو دیکھو تم کیا کر رہے ہو تو گویا یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہیں ہر معاشرے میں ایک ہی طرح سے ہوتی ہیں اور خصوصاً ادب آداب احترام کی کچھ چیزیں یا جو ایتھکس ہیں پہ اشارت تو اشارہ کرنے لگی الہی ہی طرف اس کے کس کے بیٹے کے قالو انہوں نے کہا کیف نکلمو کس طرح ہم بات کریں من کانا جو ہے فی المہدی گود میں سبیہ بچہ تمہاری گود میں جو بچہ ہے اس بچے سے ہم کیسے بات کریں مہد کا ایک معنی گود ہوتا ہے اور دوسرا معنی پنگوڑا ہوتا ہے بسے کلی دیکھا جائے تو وہ جو پنگوڑا پہلے آپ نے دیکھا لوگ چادر کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیتے تو بالکل اس کی شیئر پیسے لائپ کی طرح گود کی طرح بن جاتی تھے تو وہ ابھی ان کے گود میں ہی تھے اٹھائے ہوئے تھیں پیچھے آتا ہے نا وہ اٹھائے ہوئے آئیں اٹھائے ہوئے تھیں اور یہ بات شروع ہو گئی تو خود تو چپ تھی بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو لوگ اس پہ چلا اٹھے بچے سے ہم کیسے بات کریں یہ تو بچہ ہے گود میں چھوٹا سا بچہ بول اٹھا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ کَ بَنْدَا هُمْ آتَانِيَ الْكِتَابِ اس نے دی ہے مجھ کو کتاب اب یہاں کتاب سے مراد کونسی کتاب ہے باس کا خیال یہ ہے کہ تورات ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو ماں کے پیٹ میں ہی ان کو تورات دے دی گئی تھی یعنی سکھا دی گئی تھی یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے تورات سکھا دی ہے آتا نہیں اب دیکھیں نی یہ کلام کس وقت ہے جب ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں ہو سکتا ہے چند گھنٹے کے ہو یا ایک آدھ دن کے ہو تو اس وقت کونسی کتاب دے چکے تھے اللہ تعالیٰ تو اس سے بعض مفصلین نے کہا کہ اس سے مرات تورات ہے کہ انہیں پیدایش سے پہلے ہی دے دی گئی تھی اسی سے شاہد یہ محاورہ نکلا ہے کہ ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھ کے آئے وَجْعَالَنِي نَبِيَا اور بنا دیا مجھ کو نبی اور بعض کہتے ہیں کہ ماضی کا سیغہ مستقبل کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ مجھے عطا کرے گا کتاب اور بنائے گا مجھ کو نبی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کتاب جو پہلی تھی اس کی طرف اشارہ ہے اور نبوت بھی ان کو پیدایش کے ساتھ ہی مل گئی تھی بہرحال یہ دونوں خیالات پائے جاتے ہیں اور اس میں بہت جھگڑے کی بات نہیں بہرحال اللہ نے ان کو یہ سب دیا تو تھا وَجْعَالَنِي مُبَارَكًا اور بنایا مجھ کو مبارک مبارک کا معنی کیا ہے یہاں فائدہ دینے والا برکت کس کو کہتے ہیں کہ فلان چیزوں برکت ہوگی اضافہ ہوگی خیر ہوگی بھلائی ہوگی تو مبارک کا معنی ہے یہاں فائدہ پہنچانے والا اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے بہت فائدہ مند بنایا ہے لوگوں کے لئے معلم خیر مراد ہے کہ لوگوں کو خیر سکھانے والا لوگوں کی رہنمائی کرنے والا وَجْعَالَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُوْ جہاں بھی میں ہوں میں جہاں بھی ہوں میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا یہ کتنی زبردست خوبی ہے اور کتنی بہترین چیز ہے وَأَوْسَانِي اور اس نے مجھے تاقید کی ہے بِالسَّلَاطِ نَمَاز کی وَالزَّكَاطِ اور زکاة کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلاة اور زکاة پچھلی شریعتوں میں بھی تھی حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی آتا ہے قَانَيَا أَمُرُ أَحْلَهُ بِالسَّلَاطِ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کے لئے کہتے تھے مَا دُمْتُ حَيَّا جب تک میں زندہ رہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے یہ آخری لمحے تک زندگی کے فرض ہے خواہ کوئی بیمار ہو یا کوئی مسافر ہو رخصتیں ہیں اس میں حالات کے مطابق لیکن فرضیت نہیں ساقط ہوتی وَأَوْسَانِ بِالسَّلَاطِ وَالزَّكَاطِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِ اور نیک و کار اپنی ماں کے ساتھ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے باپ نہ تھے کیونکہ یحیل علیہ السلام کے لئے ماں اور باپ دونوں کے ذکر آیا ہے اور یہاں صرف ماں کے ذکر آیا ہے کیونکہ ایس ابن مریم ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّا اور نہیں بنایا مجھے سرکش مغرور بدبخت جببار سرکش مغرور اور شقیہ بدبخت نافرمان اور شقیہ کون سا سیغہ ہے صفت مشبہ کا اور جببار کس کے وزن پر ہے فعال کے وزن پر وَالسَّلَامُ عَلَيَّ اور سلامتی ہو مجھ پر يَوْمَ بُلِدتُ جس دن میں پیدا ہوا وَيَوْمَ أَمُوتُ اور جس دن میں مروں گا وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا اور جس دن میں اُٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے اُبْعَثُ اُٹھایا جاؤں گا حَيَّا زندہ ہو کر یہ وہی بات ہے جو یحیی علیہ السلام کے لئے کہی گئی تھی کیونکہ یہ تین موقع زندگی کے بڑے اہم ہیں انسان کی زندگی میں ہم پر ابھی ایک گزرا ہے دو باقی اور جو ایک گزرا وہ تو بچپن کی حالت تھی کوئی خبر نہیں تھی ہمیں وہ جو بھی ایسا ساتھ تھے دنیا میں آ کر وہ بھول چکے لیکن اگلے دو مرلے جو ہیں یہ ہوش کے عالم میں ہوں گئے ذَلِك آئیس ابن مریم یہ ہے عیسا ابن مریم قول الحق سچی بات الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُون جس میں وہ شک کرتے ہیں یمترون کا لعظ جو ہے یہ امتراء سے ہے مِمْ رَيْ يَ مَرِيُن امتراء کس کو کہتے ہیں بکری کے تھن کو اچھی طرح نچوڑنا اس سے پھر باتوں میں کٹھجتی کرنے کا مانا آیا بات کا بطنگڑ بنانا یمترون وہ بات کا بطنگڑ بناتے ہیں یا پھر شک کرتے ہیں اوہام اور شک پیدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے بات کو اس کی اصل سے پھیر دیتے ہیں یہ تھی اصل بات اصل کہانی کہ عیسی علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے سارا قصہ اور اس کی حقیقت تو یہ ہے لیکن لوگ اسے کچھ سے کچھ بنا گئے مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدْ نہیں ہے اللہ کے لیے زیبہ یا اس کے شایان شان کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے سبحانہو پاک ہے وہ اِذَا قَضَى أَمْرًا جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی کام کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتا ہے اس بات کے سمجھنے میں کیا مشکل ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب فَعْبُدُوهُ پس اس کی عبادت کرو هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہ ہے سیدھا راستہ اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے یہ کون کرے عیسیٰ علیہ السلام فَعْبُدُوهُ سب اس کی عبادت کرو یعنی میری نہیں کرو مجھے خدا نہیں مانو هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہ ہے وہ اہدِنَ السِّرَاطُ المُسْتَقِيم جو ہم سب کو چاہیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے یعنی اِيَّاكَ نَعْبُدُو وَإِيَّاكَ نَسْتَئِيم اہدِنَ السِّرَاطِ المُسْتَقِيم فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ تو اختلاف کیا گروہوں نے احزاب حزب کی جمع ہے گروہ پارٹی اب ان گروہوں سے مراد کون ہے یا تو یہود اور نصارہ ہیں کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہے کیا اختلاف ہے دونوں کے درمیان یہود کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ ولد الزنا تھے اور نصارہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بلد اللہ تھے اللہ کے بیٹے تھے نعوذ باللہ ایک ایک اکسٹریم پر نکل گیا دوسرا دوسری اکسٹریم پر اور اصل صحیح پوزیشن اور صحیح اعتدال کا صحیح راستہ کیا ہے کہ نہ ان کی والدہ کوئی بری عورت تھی وہ کلمہ اکن سے پیدا ہوئے تھے اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ عبداللہ تھے انی عبداللہ دوسرا معنی احزاب کو یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد عیسائیوں کے گروہ ہیں کیونکہ تمام نصارہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متفق نہیں بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ ہی تھے جو زمین پر آئے اور پھر واپس چلے گئے اور بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے یعنی نصارہ میں سے بھی بعض لوگ ان کو اللہ کا بیٹا یا اللہ نہیں مانتے کیا مانتے ہیں اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں تو یہ ہے وہ اختلاف جو لوگوں کے درمیان ہے مختلف گروہوں کے درمیان فَوَيْلُن فَسْحَلَاكَتْهَي لِلَّذِيْنَا ان لوگوں کے لیے كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا کس سے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا مِمْ مَشْحَدْ يَوْمِنْ عَظِيمِ حَاظِرْ ہونے سے بڑے دن یومِنْ عَظِيمِ سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے کیونکہ سب سے بڑا دن وہی دن ہے ایک دن کتنا بڑا ہوگا پچاس ہزار سال کے برابر کہاں سے پتا چلتا ہے دلیل کیا ہے حدیث کونسی زکاة والی جس سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ زکاة نہیں دیتے ان کو حشر کا دن تکلیف اٹھانی پڑے گی جو پچاس ہزار سال کے برابر اب مشہد کیوں کہا گیا شہادت کس کس چیز کی ہوگی کون کون شاہد ہوگا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَنْ وَسَتَنْ لِتَقُونُ شُهَدَاء ملائکہ بھی شہداء بنیں گے انبیاء بھی شہداء ہوں گے اور ہمارا جسم بھی ہمارے خلاف یا حق میں شاہد ہوگا بہت وسط ہے قرآن میں لیکن ہمارے دلوں میں وسط نہیں اَسْمَعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْهُ اَسْمَعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْهُ اب یہاں بھی دو مانے ایک معنی کیا گیا کہ یہ فعل تعجب ہے کیا خوب سننے والے ہوں گے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے یعنی اس دن آج جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ آنکھیں کھول لیں گے سنیں گے بھی دیکھیں گے بھی اور دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ یہ امر کا سیغہ ہے اَسْمَعْ سُنْوَاؤُ بِهِمْ ان کو وَأَبْصِرْهُ اور دکھاؤو ان کو کس کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ انہیں سنوائیں حق سنوائیں حق بتائیں يَوْمَ يَأْتُونَنَا جس دن آئیں گے وہ ہمارے پاس تو پھر ان پہ کیا بیٹے گی یہ انہیں دنیا میں ہی بتا دیں لیکن الظالمون الْيَوْمَ لیکن ظالم لوگ آج فی دلال مبین کھلی گمراہی میں مبتلا ہے ظالم کھلی گمراہی میں ہے یہ سننا ہی نہیں چاہتے دیکھنا ہی نہیں چاہتے وَأَنْذِرْهُمْ اور خبردار کرو ان کو دراؤ ان کو کس سے يَوْمَ الْحَسْرَتِ حسرت کے دن سے حسرت کیا ہوتا ہے کسی چیز کے ہاتھ سے نکلنے پر غم اور پشمانی کی کیفیت کیونکہ زندگی کا موقع اور چانس ہاتھ سے نکل چکا ہوگا اب ریپینٹ نہیں کر سکیں گے توبہ نہیں کر سکیں گے تو باقی کیا بچے گا حسرتیں ہی حسرتیں دراؤ ان کو حسرت کے دن سے اِذْخُدِيَ الْأَمْرُ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا ہر بات کا فیصلہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ اور وہ غفلت میں مبتلا ہیں وَهُمْ لَا يَوْمِنُونَ اور وہ ایمان نہیں لاتے پھر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِفُ الْأَرْضِ بیٹا ہوتا نا وارث بننے کے لئے کھا کہ نہیں ہمیں کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے ہم خود ہی وارث ہیں بے شک ہم وارث ہیں زمین کے ہم وارث ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے یہ سب ہماری ملکیت کا ہوگا وَمَنْ عَلَيْهَا اور جو بھی اس پر ہے زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے سب کس کا ہے عَلَيْهَا اس پر ہے وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری طرف سب لوٹائے جائیں گے سب کو یہیں واپس آنا ہے واپسی یہیں ہے تو واپسی کی تیاری کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم كافها يا عین صاد ذکر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا قَالَ رَبِّئِنِّي وَهَنَى الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ اِمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي عَقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ اِمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةٌ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجْ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتِيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَلَالًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وسلام عليه يوم ورد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرطيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ یہ جو يمترون کا لفظ ہے یہ کتنا زبردست لفظ ہے کہ حق یہ ہے اور بے وجہ بات کا بطنگڑ بنا لیا گیا ہے لوگوں کے دلوں میں شکر کو شبہات پیدا کر دیئے گئے ہیں یہ بات بھی کتنی حسرت کی ہے کہ لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي دَلَعْلِمُ مُبِين جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن تو دیکھو کیا ہوگا لیکن ظالم آج کھلی گمراہی میں مبتلا ہے یہ ظالم سے مراد شرک کرنے والا ہوتا ہے نا کہ جو شرک کرتا ہے وہ بھٹک رہا ہے لیکن کل کیا بنے گا ان کا اس دن کی پکر ڈالو کرنے کے کام کیا ہے مستقبل کیا ہے انجام کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ قرآن 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 100% The best application to understand Quran Study with flashcards Word list Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days Multiple MCQs to practice and test vocabulary Single choice Multiple choice True false Bookmark difficult words Study wrongly answer words Test your skills 12 essential grammar lessons are to learn Quranic grammar You can select number of word to study from bookmarks Select number of times wrongly answered words for study Test your skills with multiple choice flashcard true-false matching words and single choice MCQs Grammar lessons are available in PDF format Native Quranic and Urdu fonts Available at Google Play and Apple App Stores Download it today to contribute in the Islamic apps development project Quran vocabulary 100% in Urdu Visit smartappsweb.com e asking the projektarch For they are prepared forário Took Celtic Celtic موسیقی